اسلام علیکم to all of you امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے تو پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کیا تھا ہم نے کیمیکل بانڈ کے بارے میں اور جو مختلف ایٹمز ہوتے ہیں مختلف کیمیکل ہوتے ہیں وہ کیمیکل بانڈ بناتے کیوں ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور مختلف قسم کے جو ایٹمز ہیں ان کے تیڈنسی کیا ہوتی ہے ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے بانڈ بنانے کی اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی جو بانڈ بنتا ہے وہ بنتا کیسے ہے تو اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اس کو ہم انرجیٹکس آف بانڈ فارمیشن بھی بولتے ہیں اور اس کو ان اندر ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کنسیپٹ آف کوولنڈ بانڈ فارمیشن کنسیپٹ آف کوولنڈ بانڈ فارمیشن چونکہ ہم ہائیڈروجن ایک سیمپلسٹ ہمارے پاس ایٹم ہے تو ہم اسی کو لیتے ہیں تو انڈرسٹینڈ انرجیٹکس آف بانڈ فارمیشن یا بانڈ کس طریقے سے بنتا ہے دو چیزوں کے درمیان اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہم سٹارٹ کریں گے کہ جو ہائیڈروجن کا مالیکیول بنتا ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے بنتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہائیڈروجن مالیکیول سے تو یوں نو کہ ایچ ٹو ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کے اندر کوولنڈ بانڈ فارمیشن ہوتی ہے جس میں دو الیکٹرونز آپس میں شیئر ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات اگر یہاں پہ گوھر کریں تو یہ دو ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں یہ دونوں ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہائیڈروجن ایٹم ہوتا ہے اس کی جو الیکٹرونک کانفیگریشن ہوتی ہے وہ وان ایس ون ہوتی ہے مطلب اس میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو یہ سینٹر میں نیوکلیس بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں ایک ایک الیکٹرون شو کیا ہوا ہے اب یہاں پہ جب بانڈ فارمیشن سٹارٹ ہوتی ہے مطلب دو چیزیں آپس میں کلوز آنا شروع ہوتی ہیں تو اس میں دو چیزیں سائملٹینیس لی ہوتی ہیں ایک ساتھ ہوتی ہیں ایک تو اٹریکٹیو فورس ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ریپلسیو فورس تو جب یہ اگر یہاں پہ آپ گوھر کریں تو آپ کو پتا ہے کہ لائک چارجر جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں اگر یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں تو یہ بھی پوزیٹیو اور یہ بھی پوزیٹیو ان دونوں کے درمیان کیا ہوگی یہ والا ادھر کو ریپل کرے گا اور یہ ادھر کو ریپل کرے گا اس کا مطلب ہوا کہ یہ ریپلسیو فورس ہوگی اس کو ہم ر ای پی سے ڈینوٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ الیکٹرون جو ہوگا الیکٹرون کو ریپل کرے گا تو ان کے درمیان بھی ریپلسیو فورس ہوگی ہوگی ہوگیا اب اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے اور الیکٹرون کے اوپر نیگٹیو ہے تو نیوکلیس اپنی طرف اس الیکٹرون کو اٹریکٹ کرے گا تو یہاں پہ کیا ہوگی اٹریکشن ہوگی یہاں پہ اٹریکشن ہوگی اسی طرح اگر یہاں پہ دیکھیں تو ادھر بھی یہی ہوگا یہاں بھی اٹریکشن ہوگی اس کے علاوہ ایک تو ہوگا کہ نیوکلیس نے اس الیکٹرون کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے اور اس والے نے اس کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے اور تیسری جگہ پہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس الیکٹرون کو اس نیوکلیس نے اٹریکٹ کیا ہوتا ہے اپنی طرف تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بھی اٹریکشن ہوئی اور اس والے الیکٹرون کو اس نیوکلیس نے اٹریکٹ کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوا یہ بھی اٹریکشن ہوئی تو ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ دو چیزیں جب وہ انسٹیبل ہوتی ہیں اگر ایک ہائیڈروجن کا ہم ایٹم لیتے ہیں تو یہ انسٹیبل ہے یہ چاہتا ہے دوسرے کے ساتھ ملنا تو ہم اسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو دوسرے کے ساتھ اس کی بانڈنگ بنا رہے ہیں اب وہ ہمیں بتائے کہ جب چیزیں انسٹیبل ہوتی ہیں تو ان کی انرجی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو جب انرجی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے مطلب جب چیزیں انسٹیبل ہوتی ہیں تو ان کی انرجی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ ایک دوسرے کے قریب آنے شروع ہوتے ہیں تو ان کی انرجی جو ہوتی ہے وہ ڈیکریز کرنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک ایسی کنڈیشن پہ آ جاتی ہے جب وہ بانڈنگ بنا لیتے ہیں تو وہ بالکل نارمل حالت میں آ جاتے ہیں ان کی انرجی بہت مطلب ڈیکریز ہو جاتی ہے تو ہم اسی لیے بولتے ہیں کہ جب چیزیں ہائی انرجی پہ ہوتی ہیں تو وہ انسٹیبل ہوتی ہیں ہائی انرجی فیورز ٹوارڈز انسٹیبلٹی اور لو انرجی فیورز ٹوارڈز سٹیبلٹی تو جب دو چیزیں دور دور ہوں گی تو ان کی انرجی ہائی ہوگی اور جب وہ پاس آئیں گی تو ان کی انرجی جیسے 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 وہ پاس آتے جائیں گے ان کی انرجی ڈیکریز ہوتی جائے گی اب یہاں پہ انہوں نے بانڈنگ بنائی ہوئی ہے تو ہوتا کیا ہے اگر آپ غور کریں تو دو قسم کی ریپلسیو فورس ہے نیوکلیس اور نیوکلیس نے ریپل کیا اور الیکٹرون نے الیکٹرون کو ریپل کیا دو قسم کی ریپلسیو فورس ہے لیکن فور ٹائپ کی اس میں چار ٹائپ کی اگر آپ غور کریں تو وان ٹو ٹری اور فور چار قسم کی جو ہے اٹریکٹیو فورس ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جو اٹریکٹیو فورس ہے وہ ڈومیننٹ ہے اوور دی ریپلسیو فورس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اٹریکٹیو فورسز جو ہوتی ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جائیں تو بانڈ بن جاتا ہے اور اگر ریپلسیو فورسز ڈومیننٹ ہو جائیں تو بانڈ نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہوا کہ جو اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں وہ فیور جو انرجی ہوتی ہے جس کو ہم پوٹینشل انرجی بولتے ہیں یا سیمپل انرجی بولنے اس کو تو اس کو ڈیکریز کرتی ہیں لیکن جو ریپلسیو ہوتی ہے وہ انرجی کو انکریز کرتی ہے تو اس کے ساتھ اس ڈائیگرام کو سمجھیں یہ ہم نے اس Y ایکسز کے اوپر لیا ہوا ہے انرجی کو یہ پوٹینشل انرجی یا سیمپل انرجی بھی ہو سکتی ہے اور اس سائٹ پہ ہم نے لیا ہے انٹر نیوکلیر ڈسٹنس جو دو نیوکلیس ہیں ہائیڈوجن ایٹم کے ان کا جو اپس کا ڈسٹنس ہے وہ والا لیا ہوا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ والی کنڈیشن جو ہے نا یہ والی اس کنڈیشن کے اوپر دو ایٹم بہت ہی دور دور ہیں بلکل بہت ہی دور دور ہیں تو اس وقت بھی ان کی انرجی زیرو اب دیکھیں نا کچھ نہ کچھ پوسیبل ڈسٹنس کے اوپر دو چیزیں ہوں گی تو دین ہی ان کی کچھ نہ کچھ انرجی آپ کہیں گے کہ بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے اگر دو چیزیں ہیں ہی اتنی اتنی دور تو ان کا تو ریپلسی فورس ہی ان کے درمیان نہیں ہے ناٹریکٹی فورس ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر ان کے درمیان کوئی بھی انرجی نہیں ہوگی مطلب زیرو ہوگی جب ان کا ڈسٹنس دو نیوکلیس کے درمیان ڈسٹنس بلکل بہت زیادہ ہوگا تو ان کی پوٹینشن انرجی زیرو ہوگی اور اگر بلکل ہی بہت قریب آ جائیں بہت بلکل قریب آ جائیں جیسے کہ یہ دکھایا گیا ہے یہ والی کنڈیشن تو اس کنڈیشن کے اوپر جب بہت ہی قریب آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کے درمیان ریپلسی فورس جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جب ریپلسی فورس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی تو انسٹیبل ہو جاتی ہے چیز اس کے برقس یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ کچھ انرجی ڈکریز ہوئے جب دو چیزیں تھوڑی تھوڑی قریب آئی ہیں تو ان کی انرجی جب مطلب بانڈ فارمیشن سے پہلے ان کی انرجی کام ہوئی ہے لیکن اس کنڈیشن کے اوپر جب وہ ایک اپٹیمم ڈسٹنس کے اوپر ہیں ایک مناسب فاصلہ اپٹیمم ڈسٹنس بولتے ہیں مناسب فاصلہ تو جب یہ 75.4 پیکو میٹر کے اوپر مطلب اپٹیمم ڈسٹنس کے اوپر آتے ہیں تو ان کی انرجی ڈکریز ہو جاتی ہے اور وہ بانڈ بنا لیتے ہیں تو انرجی کا ڈکریز ہونا ہی بانڈ فارمیشن ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر ان کی بانڈ فارمیشن ہو گئی اب یہ والی جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ مناسب ڈسٹنس جہاں پہ آنے تک ان کی انرجی مطلب وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتے ہیں تو اس وقت جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بانڈ ڈسٹنس یا اس کو بانڈ لینٹھ بھی بولتے ہیں یا اس کو کمپرومائز ڈسٹنس بھی بول سکتے ہیں آپ تین ورڈ استعمال کر سکتے ہیں بانڈ لینٹھ بانڈ ڈسٹنس یا کمپرومائز ڈسٹنس یا بانڈ لینٹھ یا اس کو بانڈ بولتے ہیں اب اس والے اب اگر تو اس سے اس ڈسٹنس سے زیادہ ڈسٹنس ہوا تو پھر بھی بانڈ نہیں بنے گا اور اس ڈسٹنس سے کم بانڈ ہوا تو اب تب بھی نہیں بنے گا ہوتا کیا ہے جب بانڈ بنتا ہے تو اس وقت اس کی انرجی یہ والی ہے مائنس 4,3,6 یا کچھ بکس میں اس کو مائنس 4,3 1 کلو جول کلو جول پر مول بھی لکھا ہوتا ہے کلو جول پر مول انرجی کا یونٹ ہوتا ہے تو یہ ہو گیا وہ والی انرجی ہے جس کو ہم بانڈ فارمیشن انرجی بھی بول سکتے ہیں کہ اتنی انرجی ہمیں ڈکریز کرنی بڑتی ہے جب بانڈ بنتا ہے تو یہ ہم اکثر بولتے ہیں جب دو چیزیں آپس میں بانڈ بناتی ہیں تو ان کی انرجی جو ہوتی ہے وہ باہر نکل دی ہے مطلب ڈکریز ہو جاتی ہے اور اگر ہمیں بانڈ فارمیشن کرنی ہے ہائیڈوجن بانڈ بنانا ہے ایچ ٹو مالیکیول کے اندر جو بانڈ ہوتا ہے اب ایچ ٹو کے اندر یہ والا بانڈ ہے اس بانڈ کو بنانے کے لیے ہمیں اتنی انرجی چاہیے اور اگر ہم نے اس بانڈ کو بریک کرنا ہے تو اس وقت بھی ہمیں اتنی ہی انرجی جو ہوگی وہ دینی پڑے گی اس کا مطلب ہوا کہ بانڈ کو توڑنے کے لیے اتنی انرجی نکلی ہے جب بانڈ بنا ہے تو اتنی ہی انرجی پوزیٹیو سائن کے ساتھ ہمیں دینی پڑے گی جب بانڈ توڑیں گے ہم تو اس طریقے سے ہم ان چیزوں کو الیبریٹ کر سکتے ہیں تو سیمپل سی بات ہے کہ جو کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے ہائیڈوجن کے درمیان وہ کیسے بنتا ہے چونکہ ان میں اٹریکٹیو فورسز جو ہوتی ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں اور جب وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے درمیان کوولنٹ بانڈ بن جاتا ہے اور اگر ریپلسیو فورس ڈومیننٹ ہو جائے تو بانڈ نہیں بنتا اس وقت مطلب ان کی انرجی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے انرجی کا ڈکریز ہونا ہی سٹیبلٹی ہے چیزیں اپنی ہائی انرجی سٹیٹ کے اوپر انسٹیبل ہوتی ہیں اور لو انرجی کے اوپر سٹیبل ہوتی ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا اٹریکٹیو فورس ڈومیننٹ ہو جاتی ہے جب بانڈ ان کے درمیان بنتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان کی انرجی کو دیکھا کہ جب بہت ہی دور ہوتے ہیں تو اس وقت انرجی یا تو بلکل پاس ہوں تو اس وقت انرجی ان کی بہت بلکل ہی زیرو ہوگی اور جب بلکل پاس ہوں گے تو ان کی انرجی بہت زیادہ ہائی ہوگی لیکن جب بہت زیادہ دور ہوں گے تو ان کی انرجی زیرو ہوگی اور ایک اپٹیمم ڈسٹنس کے اوپر آکے بانڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن کے اوپر جو اٹریکٹیو فورس ہوتی ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں اور سیونٹی فائیو کچھ بکس میں اس کو سیونٹی فور پیکو میٹر بھی لکھا ہوتا ہے پیکو میٹر یونٹ ہے نیوکلیر دو نیوکلیس کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے تو اتنا جب ڈسٹنس ہوگا تو بانڈ کی فارمیشن ہوگی اور اس سے کم یا زیادہ ہوگا تو بانڈ فارم نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ جتنی انرجی ریلیز ہوئی ہے بانڈ آپس میں نیوکلیس قریب آئی ہیں تو جو انرجی ریلیز ہوئی ہے وہ مائنس فور تھرٹی سکس یا مائنس فور تھرٹی ون ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوگئی بانڈ فارمیشن انرجی اور جب بانڈ بریک ہوگا تو اتنی انرجی ہمیں باہر نکالنی پڑے گی سوری باہر سے انٹر کرنی پڑے گی تو یہ تھا انرجیٹک سف بانڈ فارمیشن ہوپس ہو کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے ہوں گے اگر کر گئے ہیں تو ویل انڈ گوڈ اور اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا پروبلم ہو کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں خدا حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گھروں میں رہئے گا سٹے اٹھ ہوم سٹے سیو چونکہ کنڈیشن اس طرح کی چل رہی ہے اللہ دلہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ